مجھے انصاف اور آئین جیتا ہوا لکھائی ہے ساری دنیا کی نگاہیں سپریم کورٹ پر ہیں اور آج بلایا ہوا ہے فنانس ایکٹری کو بھی اور دیفنس ایکٹری کو بھی اور ان کو کہا کہ بی جی ریٹائر فوجی بھی ہیں ائر فورز آلے ہیں رینجرز ہیں کتنے چاہیے تمہیں سو مجھے تو معاملات جو ہے الیکشن کی طرف دکھائی دے رہے ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں سپریم کورٹ کی طرف سے انصاف آئین کچھ جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور ساری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ سے مجھے الیکشن کا فیصلہ ہوتا دکھائی دے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے